سلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آئی ہو پیولر فائن تو آج کو جو ولوگ ہے یہ ہونے والا ہے میرا مہندی کا ولوگ تو ابھی سب سے پہلے میں نے شاور لے لیا ہے میں نے سالون جانا لگتی میں نے سوچا کہ ولوگ سٹارٹ کر کے ہی جاتی ہوں اب لوگ سوڑی سے بات کر لیتی ہوں موہ کو میں نے اچھے سے مویسٹرائز کر لیا کیونکہ میک اپ کرنا ہونا ہوتا تو اس سے پہلے سکن پرپ اچھے سے کرنا ضروری ہوتا ہے ساتھ میں نے لپم لگا لیا اور مزے کی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ ٹیڑ بچنے والا ہے اور میرا ابھی تک جو ہے وہ ڈریس نہیں آیا ابھی میں نے مہندی بھی لگوانی کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آری تو میں بس اپنے ڈریس کا ویٹ کر رہی ہوں ڈریس آتا ہے اس کے بعد ہی میں مہندی لگوانے کے لیے جا سکوں گی مطلب سالون میں ہی لگنی ہے لیکن وہ یہ ہے کہ انہوں نے جلدی بلایا تھا کہ آپ کی پہلے مہندی لگ جے اس کے بعد پھر میکب وگرہ ہو جائے گا لیکن اب میں جا ہی نہیں رہی ہوں ڈریس کا کچھ ہوئے گا تو ابھی میں ویٹ کر رہی ہوں ڈریس آتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جب تک میں ہمیں جلدی وگرہ نکال رہتی ہوں اور پھر بس نکلتے ہیں ڈریس ہمارا ہے اور ہم لوگ سالون آگے ہیں میں آگئی ہوں سالون اور یہاں پہ میری مہندی لگنا سٹارٹ ہوگی ہے ڈریس کا میرا ابھی کوئی اتا پتا نہیں ہے تین بجنے والے تھے میں اتنی زیادہ لیٹ ہوگی تھی اور اتنی زیادہ میں ٹینشن میں تھی کہ پتہ نہیں کیسا ڈریس بننے گا کیونکہ یہ سارا ڈریس جو ہے وہ میں نے کسٹمائز کرایا خود سے فیبرک لے کے اس کی ڈیزائننگ سوچ کے کلر کومینیشن وگرہ سوچ کے تو اس لیے مجھے زیادہ ٹینشن دیکھا ہے پتہ نہیں کیسا بنتا ہے یہ نو کہ میرا ایونٹ پہ مطلب اچانک سے میں ڈریس دیکھوں اور مجھے پسندنا ہے اور سارا کام خراب ہو جائے خیر اس کے بعد میری مہندی لگی تھی میں اس طرح سمپل سی لگوانی تھی مجھے بہت زیادہ ہیوی میں نہیں جانا تھا اور یہاں پہ بھابی کا بھی میک اپ ہو گیا تھا سٹارٹ اور ساتھ ساتھ میری مہندی کا کلر بھی آ گیا تھا کیونکہ آپ کو بتا ہے آج کا ارک والی مہندی آتی ہے اور یہ فٹا فٹ سے اتر جاتی ہے تو اس کا کلر فٹا فٹ ہی آ جاتا ہے میں نے پاؤں پہ بھی سمپل سی لگوائی تھی اب جی میرا ڈریس آ گیا اور میں ریٹی بھی ہو گئی اور اس دوران میں نے کوئی کلپس نہیں منایا کیونکہ میں اتنا زیادہ لیٹ تھی کہ میں ایونٹ ختم ہونے سے صرف ڈیڑھ گھنٹا پہلے جو ہے وہ ہال میں پہنچی تھی اور سب کو میرے پر بہت غصہ چڑھا ہوا تھا لیکن شکر ہے کیونکہ مجھے دیکھنے کے بعد سب ڈھنڈے ہو گئے تھے کیونکہ میں اچھی لگ رہی تھی اچھا کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے جو میں نے یہ یلو سے کلر کے ساتھ پنگ کا ہنٹ دیا ہے کیونکہ ایسے ڈریسز مہندی پہ میں نے خود بھی بہت کم دیکھیا اور میں کچھ ڈیفرنٹ سا کرنا چاہ رہی تھی یہاں میں پھر بس میں ریڈی شیڈی ہو گئی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں کہاں سے ریڈی ہوئی ہوں گلیم سٹوڈیو بائی آئیشہ انڈ سنتھیا ان کا انسٹرگرام کا بھی پیج ہے اور یہ بلکل بھی پیڈ نہیں ہے ہاں انہوں نے مجھے تھوڑا ڈسکاؤنٹ ضرور دیا ہے اور وہ ہی وہ ڈسکاؤنٹ آپ کو بھی دیں گے جب آپ میرے ریفرنس کے ان کے پاس میرے ریفرنس سے جائیں گے otherwise میں نے ان کو پی کیا ہے یہ میرا overall سارا ڈریس ہے اور کلپس آگے پیچھے ہو گئے ہیں پہلے میں نے آپ کو ہال والا دکھا دیا ہے ابھی میں ہال میں نکلی نہیں تھی کیونکہ میں لیٹ ہو گئی تھی تو اس لئے انڈ پہ میں پہنچی ہوں بس وہ بھی میرے برادرین لوگوں کا تھانکس کہ وہ مجھے لینے کے لیے آگے کیونکہ گیسٹ کو سب نے جا کے اٹینڈ کرنا تھا تو میرے گھر والے تو already جا چکے تھے اور مہندی میری جو ہے وہ مطلب ایک ساتھ نہیں ہو رہی ہے الگ الگ سے ہو رہی ہے ماری مہندی مطلب آج صرف میری مہندی تھی اور یہاں پر ہم لوگ ہال پہنچ چکے ہیں اور فٹا فٹ سے ہم لوگوں نے نا اب اپنے ہال میں جانے کی ہی ہے یہاں پہ رامین کو میں نے فون پکڑایا ہوا تھا جیسا اس سے بنا اس نے بنا لیا تھانکس ٹو رامین کہ اس نے اتنا بھی بنا لیا بلوگ ورنہ مجھے تو یہ تھا کہ میں اپنی شادی پہ ایونٹ کس طرح سے کور کروں گی یہاں میری انٹرنس ہونے لگی تھی اور پتہ نہیں انہوں نے کون سا ایک اتنا ایموشنل سا زونگ لگایا کہ مجھے رونا ہی آ گیا تو میں نے بڑا کنٹرول کیا اور میں نے اس کے بعد پھر پوری شادی اپنا رونا کنٹرول ہی رکھا کیونکہ ایک بار میں نے شروعات کر لی تھی رونے سے تو مجھے یہ تھا کہ اب میں نے رونا نہیں ہے کیونکہ مطلب ویسے بھی وہ چیز ہونی ہے آپ کی رخستی تو ہونی ہوتی ہے چاہے آپ اس کو رو کے چلے جاؤ یا پھر ہس کے چلے جاؤ تو بہتر یہ ہے کہ ہس کے چیزوں کو انجوائے کریں تو یہاں پر یہاں میری رسمیں بھی ہوگی ہیں سٹارٹ اس لئے بوئیس آفر کر رہی ہوں کہ اب میں اپنی شادی میں خود لائی ولوگ نہیں کر سکتی تھی وہ بڑا عجیب لگنا تھا اس لئے میں تھوڑا تھوڑا ریکارڈ کر لیتی ہوں اور میں آپ لوگ سے شیئر کر دوں گی اچھا یہ جو آپ لوگ جیولری دیکھ رہے ہیں یہ لیبرٹی سے میں نے خود کسٹمائز کرائی ہے یعنی کہ مجھے یہ پنگ کلر کا جو پٹا ہے نا اس کا مجھے ہنٹ چاہیے تھا جیولری کے اندر بھی تو یہ میں نے آپ لوگ کو ایک دو دن پہلے کے ولوگ میں لیبرٹی کا اسے ایک کارڈ بکھایا تھا نا وہاں سے میں نے یہ جولری لی تھی اور ادھر ہی کھڑے ہو کے جلدی سے میں نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے اس طرح کا مانگ ٹکا چاہیے اس طرح کا نیکلس چاہیے اور یہ آپ لوگ کو بتا ہی ہے کہ میری آپی کی مدرن لوگ ہیں جو کہ بہت اچھی بہت سویٹ ہیں اور یہ ساری ان کی ہی فیملی ہیں میرے بردرن لوگ کے بھائی ہیں ان کی وائف ہیں ان کے بچے ہیں تو سب نے میرے ساتھ بیٹھ کے جلدی سے رسم کی پچرز لیں کیونکہ جیسے کہ میں آلرڈی بتا جئے کیونکہ ٹائم اتنا کم تھا کہ پھر میرے جاتے ہی رسمیں سب نے شروع کی ہیں اور رسمیں ختم ہوتے فوراں سے کانا لگا دیا کیونکہ ٹائم اتنا سائی تھا تو یہ ہے ماشاء اللہ میرے بھائی بابی انہوں نے بڑے اچھے سے جو ہے نا وہ میچنگ شہچنگ آج ڈریسز پہنے ہوئے مطلب پوری فیملی کا گرین کلر کا تھیم تھا اور میں اندر الگ سے مطلب میں نے اپنا کلر رکھا تھا کہ میں باقیوں میں سے تو ڈیفرنٹ لگوں یہ میری چھوٹی والی جو بہن ہے انیکہ بھی ان کی فیملی ہیں یہ ساری ان کے فادر ان لوگ اور مدر ان لوگ ہیں اور میں اپنی مطلب شادی میں سوچا تو تھا کہ میں آپ کو سب کے کپڑے دکھاؤں گی ماما کے بھابی کے بہنوں کے لیکن وہ سب میں دکھا ہی نہیں سکی ہوں کیونکہ بس یہ ہی تھا مجھے کہ میں جلدی جلدی سے اپنا تھوڑا بہت ولاغ بنا لوں جتنا مجھ سے بن پاتا وہ بھی جس جس نے بنایا ان کا شکریہ کچھ لوگوں سے میں نے ائر ڈراؤپ کیا ہے یہ میری مامی ہے اور ساتھ میں میری کزن ہے تو آپ لوگ دیکھیں مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں کو اچھا یہ آج ہوتا میرا ڈریس ہے نا یہ اس کی میں آپ لوگوں سے ڈیٹیلز شیئر کروں گی یہ بہت زیادہ مہنگا ڈریس نہیں بنتا لیکن اس کا مطلب جس طرح سے میں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا نا اس میں میں یہ تھا کہ اس کی لک بھی ہیوی آ رہی تھی لیکن یہ بہت زیادہ کوسٹلی نہیں تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ آپ نے ڈریسز اتنی دفعہ ریپیٹ نہیں کرنے ہوتے مطلب میرا تو یہ ہی ہے تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کیونکہ اتنا مہنگا ڈریس نہ مناؤ کہ اس کے بعد پھر جب ضائع ہو یا پڑھا رہے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے پھر یہ ماشاءلہ سے ہیں میری چھوٹی کھالا اور ساتھ میں میری ایک اور کھالا اور یہ میری چھوٹی کھالا کے ہسپینڈ ہے ساتھ اچھا اب میں آپ لوگوں کو نا صرف وہی وہی لوگ دکھا رہی ہوں کہ جن کو مسئلہ نہیں ہوں گا ولاغ میں آنے کے لیے ورنہ میں نے ہمیشہ جیسے کہتی ہوں کہ جو ولاغ میں آنا نہیں چاہتا میں اس کو کبھی بھی شیئر نہیں کر ہوں یہ میری کزنز ہیں اور آئی میس مجھے بہت مزا ہے اور انہوں نے شادی پر میری خوب انجوائی کیا اور مجھے بھی ساتھ میں کرایا ابھی جو گھر جا کے شوگر لگنا ہے نا اصل میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ان رسموں کے بہت جو شوگر لگتا ہے نا اصل میں شوگر وہ والا ہوتا ہے یہ میری دوسری کزنز ہیں یہ بھی میری سب سے بڑی والی خالا کی بیٹیاں ہیں یہاں پر اب کھانا لگ چکا ہے اور کھانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہے اور میرے تینوں دن کا فنکشن جو ہے وہ ہے لی گرینڈ چیلے جو کے ہے پی کروڑ پر اور جو یہاں کے رہنے والے ہیں ان سب کو تو پتا ہے ان کا کھانا مطلب یہاں پر پورے ایریا میں سب سے اچھے کھانے کا ٹیسٹ جانا اس سے یہ فیموس ہے اسی لئے پھر ہم لوگوں نے اپنے ہر دن کے لیے جو نا وہ انہی کو چوز کیا تھا اور مائیو کا ہم لوگوں نے اپنے گھر میں سیٹ اپ سارا کرایا تھا ڈیکور اور کھانا ایچ ان ایوریتنگ وہ بھی ہم لوگوں نے انہی سے کرای تھی گھر پر آ میں وہ کھانا منا رہی ہوں اللہ اپنا ان کے لیست ساتھ کو ہم ولگ اور یہ کہا میرا جارہی ہے کہ رہی ہے میں یہ نہیں کہہ باپنا شادی پر آ رہا ہے یہ دیکھیں میری خانا منا رہی ہوں اللہ تعبی şehر رام کیا اب آپ کو اچھے نظر daar آج رہ چخصایاں بہت زیادہ بہت پیار ہے یہ انہو نے قاتل کیونے سے انเรา مجھے کو بزار کیفض اور بغبان پورا سے سکر آیا اور یہاں پر مجھے کھانا کھلا رہی ہیں کہہ رہی ہیں کھالو کھالو پھر کل سے تو تم نے ہمیں لفٹ نہیں کرانی میں نے کیسی کوئی بات نہیں اور پتہ نہیں کل ولوک میں کون مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو اپنی شادی پر کھانا بلکل بھی اندر نہیں گیا مطلب مجھے کھایا ہی نہیں گیا اور میں نے بھی سوچا یہی تھا کہ پتہ نہیں مجھے کھایا جائے گا یا نہیں کھایا جائے گا لیکن بھوک اتنی زیادہ لگی ہوتی نا پورا دن آپ کو مطلب کب اٹھتے ہی آپ بس پادروں کے چکر میں اور یہ وہ اور بائی دے ٹائم کھانا لگتا ہے تو آپ کے کوکڑے لوسرے ہوتے ہیں جو پنجابی ہیں نا ان کو یہ میری بات کا بڑا مزہ آتا ہے جب بھی میں بولتی کوکڑے لوسرے مطلب بھوک سے بندہ نڈھال ہو رہا ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوش ہوتی کہ کس کی شادی اپنی شادی یا نہیں ساری کنفیشن دور ہو جاتی ہے اس طرح مجھے ہوتا ہے کہ ٹڈ پڑنا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کھا لیتے ہیں آپ لیکن تھوڑا سا کھا کے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے کیونکہ پورا دن نہ تو آپ نے زیادہ پانی پیا ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا بھی جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو سٹمک ایسے فل 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 کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں پر یہ میری بہن کا سب سے بڑی والی بہن اور بھاپی کا ڈریس تھوڑا مطلب کلر اور یہ سزابہ تھوڑا سیمیلر تھا بہن میری جو یوکے والی ہے اس نے تھوڑا ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور یہاں پر میری بہن نے سارا گیسٹ فل کرنے کو دکھایا سب لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اس دوران جو ہے پھر وہ میرا شوٹ ہو رہا تھا کیونکہ میں لیٹ آئی تھی تو اس لیے پھر مجھے اتنا سار ٹائم ملا تھا کہ میں نے فٹا فٹ سے اپنا شوٹ بھی کرا لیا اس کے بعد پھر ایونٹ ختم ہو گیا تھا اور میں نے یہاں پہ چائے بھی کیونکہ بڑی زیادہ مجھے طلب ہو رہی تھی چائے کی لیکن یہ پنگ ٹی تھی مجھے پنگ ٹی اتنی پسند نہیں ہے لیکن پاپا لے آئے تھے کہ نہیں پی لو تو اس لیے پھر میں نے پی لی اور یہاں میں میری کزنز وغیرہ کچھ میری سنیپس بنا رہی تھی اور میرے اس ڈریس میں فل لک بھی میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو اچھے سے نہیں دکھائی تھی تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا ٹورل کرتی ہوں اور پھر میں نے اپنی کزنز کو کہا چلو میری ریلز بناو یہ میں انسٹرگرام پہ اپلوٹ کروں گی تو آپ لوگ دیکھی لیں گے یہاں میں اُلٹ اُلٹ ایکشن ماری تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آکے تھے گھر آکے ہم لوگ نے ڈولٹ کی بجائی یہ بھی کچھ میں ریلز کے لیے کلپس بگیرہ شوٹ کر رہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ کلپس کچھ آگے پیچھے ہو گئے ہیں کیونکہ ٹورل کرنے کے میں نے کچھ ویڈیوز دو تین بنوائی تھی کیونکہ مجھے یہ تھا کہ جو بھی اچھی نکلے گی وہ پھر میں ولوگ کے لیے اپلوٹ کر لوں گی میرے ولوگ کو اتنا زیادہ پیار دینے کے لیے اتنی ساری دعائیں دینے کے لیے اور ہمارے کپل کو اتنا زیادہ پسند کرنے کے لیے بہت زیادہ شکریہ کل میں نے فیس جو ریویل کیا اس پر بھی آپ لوگوں نے اتنے دھیر سارے کومنٹس کی اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے ہسپنڈ کا فیس جو ہے وہ آپ کے بھائی سے کافی زیادہ ملتا ہے تو ہاں یہ بات کافی لوگوں نے بولی ہے ہم لوگ کزنس نہیں ہیں میں پھر سے یہ کنفیوزن دور کر دیتی ہوں کیونکہ جو فیس سیمیلیریٹی ہے نا وہ دیکھ کے کافی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید ہم کزنس ایسا نہیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ کچھ کلپس میری کزنس نے منایا تھے جب میری انٹرنس ہو رہی تھی نا اور میں رو رہی تھی اور یہ بس اتنا سا ہی میں روی تھی پوئی شادی میں تو اسی ٹائم پہ جو ہے نا انہوں نے ریکارڈ کیا اور میں بھابی کو بہو رہی تھی کہ مجھے ٹیشو دے کیونکہ مجھے اپنا میک اپ زائے نہیں کرنا کیونکہ ابھی تو ایونٹ سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے پہلے ہی رونا آ گیا تھا پھر میری بھابی نے جلدی سے جوانا وہ گانہ بند کر رہا ہے بھابی کہتے گانہ بند کر دو کیونکہ ہماری دولن ایموشنل ہو رہی ہے اور پھر وہ مجھے کہتے تم چھپ کرو نہیں تو مجھے بھی رونا آ جائے گا بس جہاں سے جتنے مجھے جیسے ولوگ ملے کلپس ملے وہ میں نے سب شوٹ کر لیے اور لوگوں سے بھی لے لیے تھا کہ میں آپ لوگ ساتھ ایک ولوگ شیئر کر سکو اور آپ لوگوں کو بھی اپنے سپیشل ڈیز میں شامل کر سکو تو اس لیے جیسے بھی ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی ضرور کر دینا چینل پر نہ تو سبسکرائب بھی کر دینا یہاں پر میرا کچھ شوٹ ہو رہا تھا اور شوٹ والے آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں ایسے کرو ایسے کرو میں بہت زیادہ فیڈ اپ جلدی ہو جاتی ہوں اور مجھے ہی ہوتا ہے کہ جلدی سے بس میرا شوٹ ہو جائے حالانکہ ٹائم تو ان چیزوں میں لگتا ہے کبھی کہتے ہیں بینگلز کو یوں کرو کبھی کہتے ہیں اب نہ مانگتی کسٹ کرو کبھی ایرنگ سٹ کرو کیونکہ وہ سب انہوں نے ریلز نکالنی ہوتی ہیں اس وجہ سے اور یہ جناب ایونٹ ہو گیا ہے ختم اور اب میں گھر آگئی ہوں اور میں نے بہت باربی ٹائپ فیل آرہی تھی اور کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کمپلیمنٹ دیا کہ آپ کی بہت ارابک برائیڈز والی فیل آرہی ہے کیونکہ جو میرا کیا کہتے ہیں ہیر سٹائل اور ساتھ میں میک اپ اور ایچ اور ایوریتھنگ وہ اس طرح سے جانب کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے کہ میں ارابک لگ رہی ہوں اب میں لگ رہی ہوں کہ نہیں مطلب لوگوں کا بتایا آپ لوگوں کو کیونکہ پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ کو کچھ فہمی ہو رہی ہے حالانکہ مجھے نہیں ہو رہی میں صرف آپ لوگوں کو لوگوں کا بتا رہی ہوں تو ایونٹ سے ہم لوگ سب لوگ فری ہو کے ہال سے سعیدہ گھر آئے تھے کیونکہ میں نے سب کو بولا تھا کہ گھر پر آنا ہے شگر لگائیں گے اور میری خالہ وغیرہ بھی آرہے ہیں میرے مامی وغیرہ بھی آرہے ہیں تو اب ہم نے بجانی ہے ڈول کی یعنی ڈول کٹنا ہے ایسی تو آپ لوگ بھی دیکھیں مارے ساتھ جی جتے کیا تھا وہ جی جتے جی جتے موسیقی 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 اپنی آراہے لاروں سے جنہاں مجھنا ہے حسین لوگ جو میں آ گیا تو جناب آج میں پورے ویلوگ میں مکہ نہیں ملا کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپنی شادی ہو تو پھر میں نے فون پکڑایا وقت جیسا کسی نے رکارڈ کر دیا تو آج زبور پردائی گا مجھے کومنٹس میں کہ میری آورال لوک آپ دوں گو کیسی لگی میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ڈریس میں جانے کی کوشش کر رہی تھی اس لئے میں ٹپیکل وہ گوٹا ورک اور جو مہندی کی برائیٹ ہوتی ہیں وہ میری لوک کریئٹ کرنے کا دل نہیں تھا تو یہ میں نے خود سے اپنے مائنڈ میں ایک پوری جانے وہ کریئٹ کی تھی لوک کے میں اس طرح کی چاہیے اور جولری بھی میں تھوڑی سے اس لئے ڈیفرنٹ کی ہے وہ فلار جولری یا فول گوٹا والی وہ نہیں کی میں نے نائی گوٹا والا ڈریس تھا یہ میں نے جانے فیبرک لیبرٹی سے لیا تھا اور اس کو میں نے ڈائے کروا کے کسٹمائز یہ دو کلرز کا کمبو مجھے بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیسے لگے گا اور یہ آج ڈریس بن کے آیا ہے میرا جب میں پالر چلی گئی تھی یہ میں نے ایک مہینہ پہلے فیبرک لے کے لیسز لے کے ہر چیز جو ہے نا وہ میں نے دے دی تھی لیکن ڈیلر کے پاس اتنا زیادہ رشتہ کہ مجھے آج ٹائم کے ٹائم ملا ہے اور میں اتنی زیادہ سٹریسڈ آؤٹ اتنی زیادہ کنفیوز تھی کہ پتہ نہیں کیسے لوگ آئے کی لیکن الحمدللہ ڈریس بہت اچھا لگا سب نے میری بہت عریف کی جو جتنے بھی لوگ آئے تھے سب نے بہت عریف کی تو تھینکیو سو مچ آپ سب کا کیونکہ مجھے پتہ ہے سارے زیادہ در لوگ میرے ولوگ دیکھتے تو ان سب کا بہت زیادہ شکریہ اب جی میں بہت تھک چکی ہوں ہم نے ڈویکچول کی بھی کو پسند آیا ہوگا اور یہ میری موٹی بین آئی در آؤ یہ دیکھیں اس کا بھی میک اپ ابھی تک بلکل فریش ہے اور اس نے کپڑے چینج کر لی ہے تو ہم اس بہت تو کچھ اکی بائی 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 اب بچوں کے فیڈر ہاتھ میں ہے لک لک پانی کی بہت لے ناو ٹائم ٹو سٹیپ یہ اللہ حسن بھی دکھا رہا ہے اللہ حسن بھی دکھا رہا ہے یہ اللہ حسن کے بھی